ایڈوکیشن آپ کو لگتا ہے ایڈوکیشن اپسٹو دمارک ہے راجستان میں دیکھیں میں تو ایک ہی چیز کی اوپر سے اس کا معاپدن ہونا چاہیے اگر یہ سرکار اچھا کام اگر یہ سرکار نے اچھا کام کیا ہوتا تو پچھلے سالے چار سالوں میں پردیش کے اندر میں جتنے بھی اپچنا ہوئے اس میں اگر آپ دیکھیں تو باویس ویدھان سبھاؤں نے اس میں بھاگ لیا اور اس میں سے بیس ویدھان سبھاؤں میں پردیش کی جنتہ نے اس سرکار کو ناکارتے ہوئے کانگریس کے ایک امیدوار پر اپنی وشوازیت لائیا یہ اپنے آپ میں دیکھیں لوگتنت میں اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب شاشن ہوتا ہے کچھ شاشن کی پریزنس گورننس لوگوں کو جب تک اس کا احساس نہ ہو تب تک اس کا فائدہ وہ محسوس نہ کریں تب تک میں سمجھتا ہوں کہ سرکار وفل ہیں جو بھی یوج نے اب آپ نے ایجوکیشن کی بات کی آج پردیش کے اندر میں سترہ ہجار اسکولوں کو بند کر دیا گیا پچاس ہجار ہمارے جو سکھ شک ہیں انہوں کے پد بلوک کر دیئے گئے اور قریباً ستتر ہجار سکھ شکوں کے پد آج بھی رکھ ہیں جو کہ بھرے نہیں گئے اب اگر یہ اسکولیں بند کرنے سے اور سکھ شکوں کو بے روجگار کرنے سے سڑکوں پر اتارنے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ سکھ شا کے چھتر میں بکاس ہوا ہے تو یہ اپنے آپ میں سویم کا گورو کرنے والی بات ہے اور سب سے بڑی بات میں کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کے جلے پہ نمک چھڑکیں کا جو کام یہ سرکار کر رہی ہے کہ جہاں پر ہر دوسرے دن یہاں کہہ کہ اس سے بینیفیشریز جو بلتے ہیں کہ جن کو فائدہ ہوا ایسے لوگوں کے جگہ جگہ پر سمیلن کر رہی ہے کیا سرکار جو کام اگر کر رہی ہے تو لوگوں پر کسی پرکار کا اوکار کرتی ہے سرکار کا کام ہی ہوتا ہے کہ لوگ کلیان جن کلیان کے لئے کارے کرنا لیکن اگر لابہارتی کو بلاتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے مجھے لاب ملا ہے اگر یہ بول رہے ہیں دو چیز ہیں اس میں سب سے پہلے تو ان لابہارتیوں کو بلانا چاہے جس کو یہ سرکار نے سب سے زیادہ فائدہ دیا آپ اس سمیہ میں اگر للت موڈی جی کو ستکار کرنا چاہیے نیرہ موڈی جی کا ستکار کرنا چاہیے ہن نے ان نیتاؤں کا ستکار کرنا چاہیے جن کو ان سرکار نے سب سے زیادہ فائدہ دیئے دیکھیں لابہارتیوں کو نشیت روپ سے آپ ان کو پہچان دیجئے ان کو سمان دیجئے لیکن اس چیز کا بار بار ان کو اس چیز کا حساس دلانا کہ سرکار نے اگر ان کے لیے کوئی ینکر لیان کا کام کیا ہے تو سرکار نے کوئی سمجھ کے اوپر بہت بڑا عبکار کیا ہے اس چیز کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا ٹھیک نہیں سمجھتا انہوں نے بول دوسری طرف اچھار لیے انہوں نے نیرہ موڈی بول دیا لڑیس موڈی بول دیا میہل کی اکسی بول دیا میں اگر ایک سنٹینس میں کہوں آج پورے دیش بھر میں کانگرس ایشو لیس ڈریکشنلیس لیڈر ایس پارٹی ہو چکی لاوارتیوں کے بارے میں ان کو اتنا دکھ ہے کہ دو کروڑ سبسر لاکھ لوگوں کو اس سرکار نے اور کندر کی سرکار نے اتنا بڑا لاو کیسے دے لیا لاو ایک نہیں ہے انہیکوں لاو ہیں چار کروڑ کچھ لاکھ بوٹے ہیں اور ہم نے چنت جو لوگ کیے ہیں جن کو لاو ملا ہے اگر کسی کو سرکار کا لاو ملا ہے تو اس کو سمیلن کرنا ان کو بلانا یہ بری بات نہیں ہے لوگ سممان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اپنا علاج کرایا ہے بچیاں سممان سے کہتی ہیں مجھے سکوٹری ملی ہے بچے ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں بجیفہ ملا ہے تو یہ ایک سممان کی بات ہونی چاہیے کم سے کم جو اچھے کام کیے ہیں اس کے لیے زیادہ نہیں تو دو شب یہی کہہ دیں کہ ہاں اس سرکار نے یہ لاب دیا ہے یہ نمک شرطن کی بات نہیں ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم گریبی ہٹائیں گے ہٹاتے تک گریبی کو ہٹا دیا ہم نے نعرے نہیں دیئے بلکہ ہم نے اگر نعرہ دیا ہے تو کام کی ہیں اب گاؤں میں جاؤ اب گورو پت کے نام سے کتنے گاؤں میں اچھے اچھی سڑکے بنی ہیں آج پیلی بھنگا میں پچھلے کتنے سالوں سے لوگ میں آپ کو گھٹنا بتانا چاہتا ہوں ابنانسی آپ کے لئے بھی اس چرز ہوگا بیلی بھنگا کے لوگوں نے میرے پاس جب میں میمبر پالیمیٹ تھا مجھے ملنے آئے کہ پچاس سال ہو گئے یہاں پر پانی کھڑا ہے ہم اپنی کھیتی واری نہیں کر رہے کیونکہ وہاں پر سیم تھا پانی کے کاران جمین جو تھی وہ کھیت نہیں کر رہے تھے تو پریاست کیا سرکار نے پیسے خرچے اور وہ جمین ان کے کھیتی کابل ہوگی تو مجھے وہ لوگ ملنے آئے ان کے آنکھوں میں آنسو تھے میں نے کہا اب آپ کا کام ہو گیا کہ رو کے ہو رہے ہو کہتے ہیں رو نہیں رہے جب ہم نے پچاس سال بعد پہلی بار حل چلایا اس جمین میں تو ہمیں آپ کی سرکار کے لیے دھنیا ود کرتے ہیں کم سے کم ہمیں موقع تو ملا کہ پچاس سال ہم روتے رہے کسی نے کوئی خبر نہیں لی ہم جمین میں حل تو چلا پائیں تو ہم نے اس بات کو دیکھا کہ کیا عام آدمی گریب آدمی جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کو لیور کارڈ کا فائدہ ہوا ہے ایک ایسی جوجنا جس کے قارن لیور ڈپارٹمنٹ نے انہیں اتنے اچھے کام کیے ہیں کہ آج وہ گریب مزدور جو کام کرتا تھا اس کو ایک سوشل سیکیورٹی جو ہے لیور کارڈ کے روپ میں ملی ہے میں اگر گنتی کرنے لگوں کاموں کی تو میں نے کہا نا یہ ایک دویڈ کا وشی رہے گا کہ 94.7% ہم نے بادے پورے کیے ہیں جب جنتہ کے بیچ میں ہم جائیں گے کہ پچاس ورس بنا پانچ ورس تو اس میں پانچ ورس کے کام آپ کو ڈیفنیٹی بہت زیادہ لگیں گے ہم نے لوگوں کے بیچ میں جا کے کام کیا ہے اس جنتہ کی سمسیہ کو ہم نے دیکھا ہے میں نے شد شروع کیا تھا کہ جب ہم سرکار میں آئے تو بمارو راجیے کے روپ میں جانا جاتا تھا آج آج آئی ٹی کے سیکٹر میں آج ہمارا جو راجستان ہے آج کرناٹکا تامالناڈو بغیرہ اس سمیں آندھرا آئی ٹی کے روپ میں مانے جاتے تھے لیکن وہ پردیش بھی ہم سے کنسلٹسی مانگ رہے ہیں کہ رائستان ایک دم کیسے آگے بڑھا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر سب جگہ وکاس ہوا ہے تو اس راجیے میں ہوا ہے اور ہم نے عام آدمی گھریب آدمی یہ سمسیہ کو دیکھتے ہوئی اپنی پالسی بنائی موسیقی